ارزمید قطم آپ سب لوگ کر رہا فیت سے ہوں گے میرا نام محمد عظیر اور آپ دیکھنے جو جی پہلے ہیں لیجئے دوستو اکثر ہی آپ میری بڑی بڑا چار نمبر والا نار اور اس کے بچے بغیرہ تو دیکھتے رہتے ہوں گے چار نمبر والے جوڑے کا بھی بہت سونا ہے یہ دیکھئے میری بڑی چار نمبر والی مادی ہے ماشاءاللہ ساتھ مادی کا کلر چیک کریں بہت زبردست مادی یہ دیکھیں یہ دیکھیں پار کندے کا شوق کریں مادی کا پار چیک کریں بہت زبردست پار رہا ہے اس طرح سے بھی میں مادی اصل میں بچوں کو یہ دانہ ہی کٹھا کر رہی ہے وہ دیکھو وہ سامنے جا کھڑی ہوگی لیکن اس مادی کی میں آپ کو کیا ہی بتاؤں کہ کتنی اقل کی مالک مادی یہ دیکھیں وہ سامنے پھیر رہی ہے اس مادی کا میں آپ کو بزاہتا ہوں یہ میرے بڑے جونسرے کی بہین ہے یہ میں نے بچپن سے ہی کٹی ہوئی تھی اصل میں جب میں نے یہ کٹی تھی ایک جوڑا یہ ہے اور ایک جوڑا اور دو جوڑے میں نے نیچے رکھے ہوئے تھے اس سے بھی نیچے فلور پر آپ کو شاید کلانی ویڈیو میں میں دکھایا تھا جہاں پر ہمیں جوڑے لگاتا ہوں تو میرا سب سے پرانا خدا وہاں تھا وہاں پر میں ایسے وہی پر یہ نکلی میں نے گول کر کے بچوں پر چھوڑا میں نے اڑھایا ہی نہیں کیونکہ کیونکہ ریزلٹ کا تو مجھے پتہ تھا اور پٹھی ہیں میرے پر کوئی نہیں دی تو یہ پٹھی میں نے گول روک لی اب یہ آدھی میرے پر دس پر صاف ہوئی اور دس پر صاف ہوگی ایک دو دفعہ اس نے بریڈ کی اس کے بعد اثر کے ٹائم میرا چھوٹا بھائی اوپر جا کے چھت والے ایک کبوتر جا کے میرا جال والا شیٹر تھا بریڈ والا وہاں پر ہوتے تھے تو چھوٹا بھائی اثر کے ٹائم نہ جائے کبوتروں کو باہر نکال دیتا ہوتا تھا میں اسے اکثر منہ کیا کرتا تھا کہ بھائی کبوتروں کو نا بھائی نکالا کر رہے ہیں بیچ میں سے کوئی جوڑو بارا کبوتر سکیپ ہو گیا فائدہ تو اس سے یہ مادی کہیں سکیپ ہو گی اب اسے بھی پتہ نہیں چلا اگلے دو دن کبوتر باندھ رہے دو دن اگلے کبوتر باندھ رہے اور تیسرے دن مادی میں اوپر گیا تو رات اکثر ہی میں اوپر سویا کرتا تھا تو ممتی کے اوپر بیٹھی میں نے کہا یہ کس کا بوتر بیٹھا ہوتا ہے خیر میں نے مادی پکڑی پکڑ کے جسرے میں لے گیا اور میں نے کھائی لوجی ہے کٹی مادی تھی اپنی پڑکی اپنی مادی بھڑک چکی تھی کٹی ہوئی تو یہ دو دن کھجل ہوتی تھی مادی کٹے ہوئے پر ہوئے دو دو سائیڑ کے پر تھے صرف اس کے پاس دو دن کھجل ہوتی تھی اور اس کے بعد پھر واپس آئی اور اس کے بعد ماشاء اللہ سے اس کے بچوں کا بھی ایسا ہی ریزلٹ ہے بچہ کھجل کھجل ہوتا ہے لیکن واپس ضرور آتا ہے اس کے بچوں میں واپس ہوتا ہوتا ہے اس جوڑے کے میں تو یہی وجہ ہے کہ اتنے سارے میں نے پٹھیاں پٹھے اس کے روکے ہوئے ہیں جوڑے بنائے ہوئے ہیں ایسے تھوڑی بھی جوڑے بناتا ہے کہ بھائی کبوتروں کے ریزلٹ کوئی نہیں پتا ہو اور جوڑے بنائی جو بنائی جو فائدہ کوئی نہیں تو دوستو یہی سجیسٹ کیا جاتا ہے کبوتر میں مداشتا ہے اسی کروے دو اور میری کا شرط ہے اور انسانی خود روکج نہیں پتا ہلا یو بچہ متر صورت اسزوم کے بچے میرے کبوتر دیکھا ہے اس کی بچیاں ش very long ویٹیو ہیں مجھے دے گا اگرامان لوگوں میں حاضر ہوں صرف کی رہنے رہنے حافظ اور جو اس چینل پر نئے ہو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی کیوز کا نوٹفکیشن آتا رہی اللہ حافظ